اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوئے تو آج کی ویڈیو کا مقصد جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کامیاب جوان پروگرام کے بارے میں بتانا ہے جس کا اناگریشن ایک دو دن پہلے ہی ہے شاید آج کل میں ہی ہوا ہے پی ایمز یوت انٹر پریونشپ پروگرام جس کے تحت پاکستان کے نوجوانوں کو ان کے بزنس کے لیے اس کے سٹارٹ اپ کے لیے لون پروائیڈ کیا جائے گا کہ آپ لوگ جو ہے اپنا بزنس سٹارٹ کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور جس کی جو ورث ہے وہ آر ایس ہنڈرڈ بلین ہنڈرڈ بلین بہت بڑی اماؤنٹ ہے تو آج جو ہے میں آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل دوں گا کہ یہ سکولرشپ کس کو مل سکتا ہے کیسے ملے گا آپ کیسے اپلائے کریں گے اور کس طرح سے جو ہے آپ اس کو لے سکتے ہیں یا کیا کیا چیزیں اس میں کور کی جائے گی کتنا اس کا بیلنس ہوگا کب آپ نے ریٹرن کرنا ہے کتنا اس کا انٹرسٹ ریٹ ہوگا وہ سب میں آج آپ کو اپنے ویڈیو میں بتا ہوں گا تو جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ میری ویب سائٹ ہے کریئرز ہیلپ ڈیسک ڈاٹ کوم تو میں نے جیسے اس کو اپن کے اپنے کرنے کے بعد میں نے جو اس پر جیسے پر لیے ہماری ہوم ویب سائٹ آپ کلک کریں گے کریئرز ہیلپ ڈیسک ڈاٹ کوم اس پر کلک کرنے کے بعد آپ جوبز پر آئیں جیسے تو آپ کو یہاں پہ جو مین افیشل ویب سائٹ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ سب کچھ ملی رہا ہوگا یہ موو کر رہا ہے اور نیچے یہ سب کچھ آپ کو مل رہا ہے جوبز کے ایجر کون سنے آپ جوبز پر کلک کریں جوبز پر جب آپ کلک کریں گے تو پہلی ہی پوسٹ میری آپ کو یہ ملے گی پی ایم یو پر آئیں مینسٹر کامیاب جوان پروگرام کے نام سے آپ جیسے ہی اس پر کلک کریں گے تو اس میں کچھ ڈیٹیلز میں نے دین ہے کیونکہ یہ جنرل سے ہی ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے اندر جو ہے اس میں ایکسپین کرنا پڑے ڈسکرپشن دینی پڑے الیجیبیٹی کرائی دینی پڑے اس کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے کچھ جنرل سپیسیفک ہیں جیسا کہ میں نے یہ کچھ یہ ان کی جو افیشل ویب سائٹ آگیا میں نے وہاں سے ڈیٹا لیا اور ڈسکرپشن میں یہ دیکھیں ایک فوٹو ہے اور یہ میں نے خود سے ٹائپ کیا کوئی دی پرپس آف دی پرائیم مینسٹر کامیاب جو اس کو پرموٹ دی بزنس آئیڈی آر ان دی یوت آف دی پاکستان انڈر دی وی این آف پی ایمز یوت انٹرپنیشک ہو رہا تو آپ اس کو ڈیڈاوٹ کر سکے جس کی جو ہے کتنی ورث ہے وہ سب میں آپ کو بتاتا ہوں ڈیوریشن آف دی لون ایٹ یئرز مطلب کہ آپ نے جو ہے آٹھ سال کے اندر آپ اس کو ڈیٹرن بیک کر سکتے ہیں اور جو اس کی جو ورث ہے وہ جو لون ہے دو ٹائپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک ایک لاکھ سے لے کے پانچ لاکھ تک دوسرا پانچ لاکھ سے لے کے پچاس لاکھ تک ان دونوں پر انٹرسٹ ریٹ ڈیفرنٹ ہے جیسا کہ آپ کو باتا یہ آپ سکرین پر دیکھ رہوں گے ون لاکھ سے فائف لاکھ تک جو آپ پر انٹرسٹ ریٹ ہے وہ ہے سکس پرسنٹ اور جو فائف لاکھ سے فیفٹی لاکھ کے درمیان ہے اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ ہے ایٹ پرسنٹ اس میں جو ایلجیبلیٹک رائٹیریا کیا ہے وہ میں آپ کو جنرل سی بات بتا دیتا ہوں کہ اس میں جو بھی اپلائے کرے گا اس لون کے لیے اس کے پاس ایک تو یونیک آئیڈیا مطلب ہے بزنس آئیڈیا اس کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ کرنا کیا چاہ رہا ہے دوسری بات وہ تمام پورے پاکستان آل آور دی پاکستان کہیں سے بھی وہ یہاں پہ اپلائے کر سکتا یہ ہی سپیسیفک کے لیے نہیں ہے کہ پنجاب والے اپلائے کریں گے سندھ والے کریں گے خائبر والے کریں گے پلوچستان کریں گے اے جے کے والے کریں گے تو یہ تمام پاکستان جتنا بھی پاکستان کا ایلیا ہے وہ تمام اس میں کورڑ کیا جائے گا تمام لوگ اس میں اپلائے کر سکتی دو باتیں ہوگی ایک تو بزنس آئیڈیا آپ کے پاس ہونا چاہیے دوسرا آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے آپ پاکستان سے بلاؤن کرتے ہوں تیسری جو آپ کی ایج ہے وہ ایٹین ٹو فورٹی فائیف اس کے درمیان آپ ہونے چاہیے ڈزنٹ میٹر ہے کہ آپ کے پاس دگری کونسی ہے آپ پیلڈی کے سکولر ہیں آپ ایمس سکولر ہیں ایمفل سکولر ہیں بیچلر ہیں یا ایف سی ہیں انٹریمیڈیٹ ہیں یا آپ کے پاس کوئی بھی ڈگری نہیں ہے لیکن آپ کے پاس بزنس آئیڈیا آپ کے پاس سونر ہے آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کو پیسہ چاہیے لون چاہیے تو آپ یہ لے سکتے ہیں اور جس کی آٹھ سال بہت زیادہ مدد ہے آپ اس کو ایزیلی ریٹرن بیک کر سکتے ہیں اپنے بزنس سے تو یہ تھی جنرل ریکوائرمنٹ کیا تھی ایک تو آپ پاکستان سے بلاؤن کریں کسی بھی ایریا سے دوسری جو آپ کی ایج ہے وہ ایٹین سے فورٹی فائیف کے درمیان کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی ڈگری اس کے لئے سپیسیپک نہیں ہے تو یہاں تک بات سمجھ میں جو تیسری تھی وہ یہ کہ آپ کے پاس ایک بزنس آئیڈیا جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں تو یہ چیز ہوگی ہے اب یہ ہے کہ آپ بھی نظر آ رہے ہوں گے آپ بھی نظر آ رہے ہیں یہاں پر یہ میں نے لکھا ہے پلکک ہیر 案 میں میں ہجو پڑک نہیں ہے اس کے سن آئیے یہihاں کے حملci میں آپ اپل اُپلوڈ کرتے ہیں کہ ایک اپل اولوڈ کریں گے تو جیسا ہی فارم اوپن ہوتا ہے بینک لون فارم جس کی جو کچھ انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ آپ نے اپنے جو انفرمیشن وہ ایڈزیکٹ دینی ہے میں نے اس کو پہلے ہی فیل کر لیا تاکہ ہمارا ٹائم یہاں پہ زیادہ نہ لگے اور آپ لوگوں کو بھی زیادہ دیر ویڈیو نہ دیکھنی پڑے نہ سننی پڑے آپ پودی پوائنٹ اپنے مطلب کی طرف پہنچ جائیں تو اس میں جو ہے مین چیز کیا مطلب کہ 30 ڈیز کے اندر جو ہے آپ کی اپلیکیشن پورسیس ہوں جو ان کو ڈیل کیا جائے گا اور آپ سے ریپلائے بھی آئے گا اگر آپ کوئی ایشو ہے تو آپ پاکستان سیسٹم پورسیل اپ پہ جا کے اپنی کمپلیٹ دھج کرا سکتے ہیں تو یہ ہے اپلیکیشن فارم اس کے کچھ سٹیپس ہیں یہ سب سے پہلے بینک نیم مطلب کہ آپ کون سے بینک سے لون لینا چاہتے ہیں نیشنل بینک آف پاکستان بینک آف پنجاب اور دی بینک آف خائبر یہ تین بینک یہاں پہ ہیں جس کا بھی آپ کو جو زیادہ ایزی لگے آپ اس کے لیے یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں میں نے بینک آف پنجاب کیا کیونکہ میں جس ویڈیو بنا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے اپلیکنٹس نیم ایک اور بات بتاتا جاتا ہوں جو اس کے اوپر سٹیرک ہوتا ہے وہ کمپلسری ہوتا ہے جس کے پاس سٹیرک جیسا کہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے اپلیکنٹ نیم سی این آئی سی تو یہ سٹیرک ہوتا ہے یہ کمپلسری جس کے اوپر نہیں ہوتا وہ چیز اوپشنل ہوتی ہے آپ دینا چاہیں یا نہ دینا چاہیں تو آپ نے یہاں پہ اپنا نیم لکھنے ہیں فل نیم جو بھی آپ کا ہے سی این آئی سی نمبر آپ لکھیں گے بینا ڈیشز کے ایشو ڈیٹ کب آپ کو جو ہے آپ کا سی این آئی سی ایشو ہوا وہ لکھیں گے آپ کی ڈیٹ آب برث کیا ہے جنڈر میل فیمیل اور ٹرانس جنڈر like you can say you know very well so فادر نیم آپ کا کیا ہے محمد رمضان جو بھی آپ کا ہے یہاں پہ آپ ان کا سی لکھیں گے میں نے یہ اپنی طرف سے لکھے ہیں یہ کوئی exact data نہیں لیکن آپ نے وہ لکھنا آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے present address آپ لکھنا ہے مطلب جہاں پہ لکھتی ہے section کو fill کرنے کے لیے تو آپ نے اپنا exact address لکھنا ہے residence کون سا ہے on family are rented rent پہ ہیں آپ کا اپنا ذات ہے اس کے بعد پروینس آپ کا کون سا ہے جہاں سے پھلائے کریں پنجاب پھلائے کون سا ہے تحصیل آپ کی کون سی ہے اگر تو آپ کے پاس کوئی ایسا phone number نہیں ہے telephone exchange ہم بولتے ہیں یا application number بولتے ہیں تو اپنے آپ پہ کلک کرنا ہے آپ ایمیر ایڈرس یہ بھی optional ہے لیکن آپ لکھ دیں number of dependent dependent کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پہ کتنے لوگ dependent ہیں آپ کتنے لوگوں کے لیے جو ہے ایسے سامنے لوگ انکم کر رہے ہیں یا ورک کر رہے ہیں یا آپ کے اوپر کتنے لوگوں کی responsibilities ہے کہ آپ نے ان کی ضرور یاد کو پوری کرنی ہے جیسا کہ فیملیز میں father جو مذہر ہوتی ہیں جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں جو اوپر responsibility چینل جاتی ہیں چھوٹوں کی بھی پیرنٹ کی بھی تو اس طرح سے dependent ہے تو میرے اوپر کوئی نہیں میرے کوئی نہیں ہے سکتے ہیں ایڈیوکیشن ہے ایڈیوکیشن ہے ایڈیوکیشن ہے سکیل ہے تو سکیل لکھ سکتے ہیں لائک میں لکھتا ہوں graduation یہ میں نے لکھا ہے آپ سمجھانے کے لیے تو آپ جو ہے یہ بہت بہت سکیل ہے ایڈیوکیشن ہے آپ یہ بہت بڑی لائن آپ یہ لکھ اپلائی ہم لونے کے لئے اپلائی کر ہے ہم اپلائی تو یہ ہوگئے یہاں پہ چوزن بزنس کاروبار کے آپ کون سا کاروبار کرنا چاہتے ہیں مضیب کون سا آپ کے دماغ میں آئیڈیا ہے اپنے یہاں پر نام لکھنا ہے ایک اس کو فیل کرنے کے لئے پہ لکھ دیا production manufacturing آپ کو جو بھی آئیڈیا ہوگا آپ نے یہاں پہ اپنا آئیڈیا شیئر کرنا ہے کہ میں یہ والا کام کرنا ہے اگر کوئی شاپ کرنی ہے کوئی ورکشاپ کرنی ہے کوئی manufacturing لگانی ہے اگر کچھ بھی جو بھی ہے آپ پہ اپنا نام لکھیں پرپس آئیڈ نیو بزنیس ہے یا ایکسپنشن آئیڈ بزنیس ہے جو بھی ہے تو اگر میں کر رہا ہوں تو اگر نیو بزنیس ہی ہوگا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں آپ اس پہ کلک کر سکتے ہیں لون اماؤن ریکویس کتنی آپ کو چاہیے ایسا کہ میں بتا ہنڈر تھاؤزن مطلب کہ جو ہے میں نے یہاں پہ ایک اماؤنٹ پٹ کی تھی تو ٹائپ آف لون مطلب کہ کرزا چاہیے مطلب کہ یہ مدت ہی کرزا ہوتا ہے سپیسیفک ٹائم کے لیے جو آپ یہاں پہ ڈیزائن کرتے ہیں تو جو بھی آپ کو یہاں سے لگے تو ورکنگ کیپٹل لون آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کاروبار کے لئے کرزا آپ کو چاہیے ترم آف ڈی لون کے آپ کتنی مدت میں چار میں کریں گے یا آپ بزنیس کے آئیڈیا چاہیے مجھے چاہیے تو آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں جو آپ کو زیادہ احسان لگے کیونکہ آپ جب اس چیز میں کریں گے تو آپ سب سے پہلے بزنیس پلین ہی بنائیں گے کیونکہ اس چیز کے لئے کرنے کے لئے جسٹ اپلائے کرنا بڑی بات نہیں ہے کہ آپ آئی یہاں پہ آئی کر دیں اب اس کو ہنٹ کرنے کے لئے بزنیس پلین بنانا جیسا کہ اگر آپ سنا ہو ریسرچ پرپوزل کا جیسے ریسرچ پرپوزل کو چھوڑے اس کے علاوہ بھی کوئی اگر آپ نے پلائے کرنا ہے تو اس کا ایک پیٹرن ہوتا ہے کہ آپ نے سی بی اٹیچ کرنی ہے پہلے یہ ہو دوسرا یہ ہو پھر کیسے کام کرنا یہ ہو گا میرے پروڈکشن یہ ہو گی میرے آؤٹپوٹ یہ ہو گی انپوٹ یہ ہو گی اتنا پروفٹ ہو گا یہ وہ پروفٹ بیشک ڈسکس نہ کریں لیکن آپ نے ایک سیکشن اس طرح سے کر لیں گے کر نے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پروسی ڈسٹیپ ڈسٹیپ ٹو ایفی ڈیویٹ اب دیکھیں یہ قسم کا اگریبنٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے فیل اپ بار پڑھ لینا ہے میں اس کو نہیں پڑھ میں جس آگے جا رہا ہوں کہ ہماری ویڈیو شاٹ بنے زیادہ لیند تھی نہ ہو تو آپ نے جس کیا کرنا ہے ان سکشن کو پڑھ لینا ہے لیسا کہ پوائنٹ ہیں وان ٹو ٹری فور یہاں سے سٹارٹ ہے اس فورم کے ذریعے میں درخواست دیتا دیتی ہوں فلان فلان کے لیے کرزہ نہیں لیا میں حلفا فلان فلان تو میں حلفا طور پر اقرار کرتا کرتی ہوں کہ درخواست فارم اور دی منصر تمام دستی ذات میں در جو معلومات بلکل درست ہیں اور اس کے اہم معلومات کو مقفی نہیں رکھا جا رہا رہا مطلب جو میں کیا وہ میرا ٹھیک ہے میں حلفیہ طور پر اقرار کرتا کرتی ہوں کہ میں نہ تو خود اس بینک کی ملازم ہوں نہ ہی اس بینک کے کسی ملازم سے میرا شوہر بیوی والدہ والد بیٹا بیٹی بھائی داماد بہو یا ساس سوسر کا کوئی رشتہ نہیں میں تسلیم کرتا پر قبضے کی پیسلے کی پبندی اور اس کا اترام کروں گی تو آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے اس میں کوئی ایسے چیزیں نہیں اگر کچھ ہے تو آپ نے پوٹ سکتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آیا کیا تھا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں دس پوائنٹ ہیں آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے تو اس کو کرنے کے بعد آپ نے آئی اگری تو ایسر اینڈ فائنلی یہ سبمیٹ یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے اس کو سبمیٹ کر دینا ہے کوئی اس کا چلان فارم نہیں ہے کوئی ایسے چیز نہیں ہے جو آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہو یا بتانی ہو یہ جسٹ ایک قسم کا اپلیکیشن فارم ہے ورکنگ جو ہے 30 days کے امیرے کام ہوگا اور آپ کو میبھی آپ کو ایمیل کی جائے آپ کو کال کی جائے جو آپ کا بزنس آئیڈیا وہ لے کے آپ بینک پہنچیں جو بینک ہو سکتی ہے جہاں پہ بھی ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی دستاویزات کوئی ڈاکومنٹس بھی ریکوائیڈ ہوں کہ کیسا کیا کرنا ہے اور میں حصول بینک کے تمام قوائد ازادت کی مکمل پروندی کروں گی حصول مولک سو روپے فی پرسیسنگ ادا کروں گا جو قابل ہے آپ اپنے کرنی ہے جو یہ لکھی بھی ہے کہ میں اس بی پی بینک نیم کے تمام قوائد ازادت کو مکمل کرنے کے لئے یہاں پہ لکھا ہے کہ آپ سب میٹ پہ کلک کریں گے سب میٹ پہ کلک دے دے یا کچھ آپ کو ایسا دے 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 کہ آپ یہ بھی پاسی بی کہ جب آپ کنگراجولیشن کہہ دیا جائے کہ آپ کنگراجولیشن سب میٹ ہو گئی اور اس کے بعد جب آپ کو بینک کی طرف سے کوئی ایمیل آئے یا کوئی فون کال آئے کہ آپ میرس بینک جو بھی ہے آپ وہاں پہ وزٹ کریں اپنی اپلیکیشن کے ساتھ تو میبی وہاں پہ آپ کو ہنڈرڈ روپیز دینی پڑے گی جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم پاکستان دیفنس میں اپلائے کرتے ہیں ائر فورس میں یا پاکستان نیوی میں یا پاکستان پاکارمی میں جب ہم اپلائے کرتے ہیں تو جب ہم ٹیسٹ دینے جاتے ہیں تب ہمیں پرسیسنگ فی دینی پڑتی ہے جو ہنڈرڈ یا ٹو ہنڈرڈ ہی ہوتی ہے تو میرے خیال سے اس کیس میں بھی یہی ہوگا جب وہ آپ بلائیں گے کہ آپ اپنی اپلیکیشن کے آپ اپنے دستاویزات لے کے جائیں یا کیا آپ نے کرنا ہے تو میبی تب وہ آپ سے سو روپے کریں اور آپ کی اپلیکیشن کے ساتھ جو ہے اس کو اس میں اپلائے کرنے کا طریقہ اس کے علاوہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اس میں کوئی مشکل ہو میں سجیشن دیتا ہوں سب کو کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی ایزا گریجیویٹ ہیں یا گریجیویٹ ہونے والے ہیں جن کے پاس بزنس آئیڈیاز ہیں کیونکہ جاب کے حالات آپ جانتے ہی ہیں پاکستان میں کیا ہیں تو بزنس بزنس سے بہتر کہیں بھی آپ یہ لے اور اپنا بزنس سٹارٹ کریں اتنے عرصے میں آپ جاب کریں گے ہو سکتا ہے اتنے عرصے میں پانچ سال میں آپ کا بزنس ایک کیا جائے گا تو یہ ویڈیو میں اپنے اس کیریئرز ہیلپ ڈیس کے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر دوں گا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیوز کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیپون پہ کلک کریں اور زیادہ سی زیادہ شیئر کریں ہو سکے اور اس کے علاوہ جو ہے میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہوتا ہے ہر ویڈیو کی آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی اور اشیو ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا تو یہ ہمارا فیس بک گروپ ہے سم اسی نام سے آپ یہاں پہ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی باؤں میں آدھ رکھئے گا میں ہوں محمد عثمان اللہ حافظ